اور امرت پال کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے پولیس کے پیچھا کیے جانے کے دوران کا یہ ویڈیو آیا ہے پولیس کے پیچھا کرنے کے دوران امرت پال گاڑی میں موجود تھا جلندر کے خاجے کلاں سے امرت پال بھاگا تھا مہت پور کے راستے امرت پال آگے بھاگا تھا اور یہ ویڈیو اب سامنے آیا ہے امرت پال کا جس سمیں پولیس کی گاڑیاں اس کا پیچھا کر رہی تھی امرت پال گاڑی میں موجود تھا اور وہ بھاگتے ہوئے نظر آیا ان فٹیجز میں یہ وہ تصویریں ہیں جس میں عمرت پال کی گاڑی کو دیکھا جا سکتا ہے عمرت پال اس وقت اس گاڑی میں موجود تھا پولس دبش دینے کے لیے اس کے پیچھے تھی اور یہ عمرت پال کی گاڑی نکل کر جا رہی یہ ویڈیو نیا ویڈیو ہے عمرت پال کے بھاگنے کا عمرت پال کے فرار ہونے کا یہ ویڈیو ہے جس سمیں پولس دھر پٹڑ کر رہی تھی اس کے ساتھیوں کی عمرت پال کے پیچھے تھی اسی سمیں کی یہ تصویریں ہیں اسی سمیں کی یہ سی سی ٹی وی پوٹیج ہے جس میں عمرت پال پولس سے بچتا ہوا نظر آ رہا ہے اور نیوز روم میرے سے ہوگی گرپیت اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں گرپیت یہ فوٹیج کہا کی ہے جی اگر بات کی جائے تو یہ فوٹیج جو ہے شاہ کوٹ اور مہت پور کی بتائی جا رہی ہے جہاں سے جو ہے عمرت پال فرار ہوا تھا کیونکہ اسی علاقے سے وہ نکل رہا تھا جب پولس اس کے پیچھے پڑ گئی تو اس کے بعد وہ اپنی مرسیڈیز گاڑی میں فرار ہوا یہ تصویریں جو ہے بار بار سامنے آ رہی ہیں کئی جگہ پر یہ بھی دیکھا گیا کہ مہت پور میں ایک گاؤں میں چھوٹے سے گاؤں میں جب وہ پہنچا تو وہ اکیلا تھا وہاں پر ایک ویڈیو بھی جو ہے وہ سی سی ٹی بی میں کہہ دوئی ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہے اپنی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا مرسیڈیز گاڑی آتی ہے مرسیڈیز گاڑی جو ہے اس کو لے کے چلے جاتی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ تیز ہونے کی وجہ سے ہے وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ سکا حالانکہ اسی گاڑی کو جو ہے پولیس نے برامت کر لیا ہے اس کے چاچا جو ہے ہرجیت سنگھ وہ پولیس کی گرفت میں ہے اس کا جو ڈرائیور ہے ہرپریت سنگھ وہ بھی اسی گاڑی میں سوار تھا اس کے چاچا کا تو یہاں تک کہنا تھا کہ امرت پال بھی ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تھا چلی آپ مرے رہی ہے آپ نے اس کے چاچا اس کے ڈرائیور کی بات کی ہے اسی سے جو ڈرائیور درشو کو بتا دیں امرت پال کا چاچا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں امرت پال کے چاچا اور ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے امرت پال کی مرسیڈیز کار بھی برامت کر لی ہے پنجاب میں ہائی الیٹ ہے چپے چپے پر سرکشہ ہے آج امرت پال سرندر کر سکتا ہے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں پنجاب میں فیلال انٹرنیٹ سیوائیں بند ہیں گرپریت کیا جانکاری ابھی تک پولس کے ہاتھ لگی ہے اتنی گرفتاریوں کے بعد بھی جی اگر بات کی جائے تو آئی جی سکچین سنگل نے صاف طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ امرت پال جو ہے ابھی تک پولس کے ہاتھ نہیں لگا ہے اس کی جو سنستہ ہے جس کا وہ پرمک تھا وارس پنجاب دے اس پر جو ہے چھے الگ الگ ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کی گئی ہیں جس میں آمز ایکٹ کا معاملہ بھی جو ہے اس کے ساتھ ہی امرت پال کے آئی ایس آئی کے ساتھ بھی لنک سامنے آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ہم نے جو ہے تصویریں بھی اپنے درشکوں کے دکھائی تھی جس میں کچھ جیکٹس جو ہے اس کے گھر سے برامت ہوئی تھی جس کے اوپر اے کئی ایف آنانپور خالصہ فورس جو ہے وہ لکھا ہوا تھا اور پولس کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اپنی ایک الگ فورس جو ہے تیار کر رہا تھا اپنے ساتھ ایسے لوگوں کا حجوم لے کر چلتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہتھیار بن لوگ جو ہے اس کے ساتھ چلتے تھے تو اسی کو لے کر یہ سامنے آئے کہ اسے ویدیشوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی آپ کو بتا دیں کہ انیس مارچ کو یعنی کہ اس نے جو ہے کل اپنا ایک اور پروگرام جس کو خالصہ وحیر یعنی کہ ایک اور پروگرام پنجاب میں شروع کرنا تھا پورے پنجاب کا چکر لگانا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پولیس نے اس نے کابو کر لیا پولیس کی طرح سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لیے ویدیشوں سے فنڈنگ ہو رہی تھی جس میں پرمک طور سے نام آ رہا ہے دلجیت سنگھ کلسی کا جو کہ ایک پنجابی کلاک آ رہا ہے جن کو آج صبح گروگرام سے گرفتار کیا گیا اور ان کو جو ہے ڈپرو گڑ میں جو ہے وہاں بھیج دیا گیا ہے چلیئے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سی امرت پال کی خبر سے جڑی ہوئی امرت پال پر پولیس کا شکنجاب کستا جا رہا ہے امرت پال کا آئی ایس آئی کنیکشن سامنے آیا ہے این اے سے لگانے کی تیاری میں ہے پنجاب پولیس ایک اے ایف نام سے اپنی فورس بنا رہا تھا آرنپور خالصہ فورس نام سے یہ فورس بنا رہا تھا اس کی بھی جانکاری پولیس کے پاس ہے اور امرت پال کی تلاش میں پولیس لگی ہوئی ہے شکنجے میں کئی گرگے ہیں این اے سے لگانے کی تیاری ہے امرت پال پر بھی بھاری ماترہ میں ملے ہتیار ہیں چپے چپے پر پولیس امرت پال کا آئی ایس آئی کنیکشن بھی کھانگال رہی ہے چپے چپے پر سرکشہ بل تینات ہیں انٹرنیٹ سیوائے فی الحال اب بند کر دی گئی ہیں کل تک کے لیے ان کی عوضی اور بڑھا دی گئی ہے اچھے تصویروں میں آپ دیکھئے امرت پال سنگھ جو پہلے کھلے عام ویڈیو شیئر کرتا تھا اور اس کے بعد اس پر پولیس کا شکنجہ لگاتار کستا جا رہا ہے اب تک ایک سو چودھا لوگوں کو امرت پال سے جلے ایک سو چودھا لوگوں کو پولیس نے حراست میں لیا ہے گرفتاری ان کی ہوئی ہے گلپریت یہ بتائی گا کہ پولیس لگاتار دبیش بھی دے رہی ہے پکڑ بھی رہی ہے ظاہر ہے جو چاچا ہے ان سے بھی پوچھتا آج ہوئی ہوگی جو ڈرائیور تھا اس سے بھی پوچھتا آج ہوئی ہوگی اور پنجاب میں ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا صوبہ نہیں ہے ساری سیمائیں جو ہیں وہ سیل کر رکھی ہیں پولیس نے ایسے میں بڑی ایک چنوٹی بنتا جا رہا ہے امرت پال جی اگر کہا جائے تو چنوٹی ہی بنتا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے میں پہلے بھی جانکاری دے رہا تھا کہ اس کے چاچا نے بتایا کہ ہم لوگ جو ہے ایک مرسیڈیز گاڑی میں سوار تھے جس کو پولیس کی طرف سے برامد کر لیا گیا ہے جس میں اس کے چاچا حدیس سنگھ اور اس کا ڈرائیور ہرپریت سنگھ تھا ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے آگے ٹرک لگا کر سڑک کے آگے ہمارے آگے جو ہے گاڑی کے آگے ٹرک لگا دیا اور جب ہم رکے ہم پولیس سے بادشیت کرنے کے لیے رکے اس سمیں تک جو ہے امرت پال گاڑی میں نہیں تھا وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ امرت پال کہاں گیا لیکن پولیس کی طرف سے ساپ کر دیا گیا ہے کہ امرت پال کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے نہ ہی حراست میں لیا گیا حالانکہ اس کے پریبارک میمبر جو ہیں اس کے پتا جو ہیں یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی طرف سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو پیش کیا جائے جس کو لے کر پنجاب ریانہ ہائی کورٹ میں ایک جو ہے یاچکہ بھی دائر کی گئی ہے بندی پرتکشی پرن یاچکہ جو ہے وہ دائر کی گئی ہے جس کو لے کر کل سنوائی ہوگی کہ اسے جو ہے پیش کیا جائے لیکن پولس یہ صاف کر چکی ہے اس کی تلاس کی جا رہی ہے یہی مانا جا رہا ہے کہ وہ شاہ کورٹ جالندھر یا میک کورٹ کی داخل انڈیا نیوز پہنچا ہے اور اسی گاڑی میں فرار ہوا تھا امرت پال امرت پال کی مرسیڈیز کی تصویریں انڈیا نیوز کے پاس ہیں پولس کی پکڑ سے فیلحال ابھی وہ باہر ہے کافلے کی دو گاڑیوں میں سٹکر کے بھی نشان ابھی بھی پنجاب پولس کی گرفت سے باہر ہے لیکن جس گاڑی میں وہ فرار ہوا تھا اس تک انڈیا نیوز پہنچا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ مرسیڈیز کی کار ہے جس میں امرت پال کو آخری بار دکھا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مہنگی گاڑی یہ امرت پال کی عور سے رکھی گئی تھی سٹیکر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں امرت پال کا اور ایسے میں اس گاڑی کو روکنے کا بھی کئی بار پیاس پنجاب پولس کی عور سے کیا گیا ایسے میں ٹکر ماری گئی کئی جگہوں پر موٹر سائیکل سواروں کو بھی گرانے کا کام کیا گیا یہ دو انڈیور گاڑیاں اور ہیں جنہیں پنجاب پولس جو ہے وہ لے کر آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کتنی زور سے ٹکر کی گئی ہے روکنے کا پریاس کیا گیا تھا یعنی کہ اگر قانون کا ساتھ دینا ہوتا تو یہ گاڑیاں رکتی لیکن یہ وہ جیل مرسیڈیز کار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر بھی کچھ کاغذات پڑے ہوئے ہیں یہ آپ صافہ دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پیچھے جو ہے وہ بنیان آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک جھنڈا اندر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے ایسے میں کیلے اور کچھ ڈرائی فروٹس جو ہے وہ بھی اندر گاڑی کے ہیں یہ گاڑی جو ہے اب لائی گئی ہے یہاں پر تفتیش کے لیے یہی وہ گاڑی ہے ایچار بہتر اٹھارہ اٹھارہ جس پر امرت پال میں وہ چلا کرتے تھے اور ایسے میں اندر نیوز نیوز ایکسز گاڑی کے پاس مہنچا ہے وہ پنجاب پولیس کی گرفت سے ابھی بھی امرت پال گرفتار ہے لیکے ہیں دور ہے لیکن پنجاب پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ جلد امرت پال کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا